اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صاحبین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ ازاپور لیگل کلینک میں کلاس نمبر ففٹی میں یعنی پچاس میں ایک نئے ٹاپک اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ اس سلسلے کی سمجھ لے کے آخری ٹاپک ہے اس کے بعد ہم سائٹ کلوز پہ چلے جائیں گے اور آج کا جو کلاس ہے وہ ہے کراس اگزامنٹو انویسٹیگیشن آفیسر ان دی کیسز اور اوفینسز آف اے ٹی سی انٹی ٹیرزم کیسز یا انٹی ٹیرزم کورٹس اے ٹی سی کے کیسز میں انٹی ٹیرزم کورٹ میں یعنی دہشتگردی کے کیسز میں دہشتگردی کے عدالت میں انویسٹیگیشن افسر یا تفتیش افسر کو ہم کیسے جرہ کرتے ہیں اس پر کیسے کراس اگزامنیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے ہم اے ٹی سی میں اس سے پہلے میں نے بتایا ہے اس کے گواہان کو یا اس کے مدعی کو کمپلیننٹ کو اور دیگر جو گواہان تھے اس کو کیسے کراس کیا جاتا تو اسی ہی طریقے سے چونکہ ان کے کراس اگزامنیشن کے بعد سب سے آخر میں آئیو آتا ہے ویسے یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے لیکن پروسیجرلی سب سے لاسٹ میں آئیو کو ہی کراس اگزامن کیا جاتا ہے تو وہ بھی انہی کی طرح آتا ہے اور اپنے جو میموری ہے اس کو ریفریش کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اوت لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی کہانی بتاتا ہے کہ فلا فلا تاریخ کو جو ہے مجھے تفتیش ملی اور تفتیش کے ساتھ اگر جو ملزمان اریسٹ ہیں وہ ملیں اس کے ساتھ جو جو مواد ملے ہوئے ہوتے ہیں ریکوری ہے اگر وہ بامز ہیں وہ اور اسلحہ ہے یا دیگر کوئی ہینڈ ڈرنیڈ ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ سیل حالت میں ملے اگر سیل حالت میں ہو اگر ڈی سیل ہو تو ڈی سیل حالت میں اور اسی طریقے سے اور جو پرچاجات ہوتے ہیں جو اگر اریسٹ ہو تو اریسٹ کی جو میمو ہوتا ہے وہ مل جاتے ہیں اور وہ تب مجھے ملے اور اس کے بعد جو ہے میں موائنہ موقع پہ گیا موائنہ موقع میں نے کرایا مدعی کے ساتھ یا دیگر گوان کے ساتھ پھر اسی طریقے سے وہ پھر یہ بھی ساتھ بتاتا ہے کہ پھر میں نے جو ہے بند حوالات میں ملزمان تھے اس کو میں نے حوالات سے نکالا پھر اس کو میں نے انٹرگیٹ کیا انٹرگیشن میں انہوں نے اس طرح میرے سامنے جو ہے کانفیشن کیا جو کہ وہ کانفیشن نہیں ہوتا لیکن پولیس ہر اس کو کانفیشن لکھتے ہیں وہ ایکسٹراجوڈیشل کانفیشن ہوتا ہے جو پولیس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ پوری کہانی بتاتا ہے کہ اس طریقے سے یہ 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 سارے چیزیں جو ہیں یا پھر جو اف آئی آر کے پوری کہانی ہوتی ہیں کہ یہ فلاں کا واقعہ تھا اور اسی طریقے سے یہ لوگ فلاں 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 جگہ گئے اور اس طریقے سے انہوں نے یہ یہ سارے چیزیں ریکوری کی وہ بتا دیتا ہے اسی طریقے سے وہ پھر بولتے ہیں کہ ہم نے ملزمان کو میں نے کوٹ میں پیش کیا اگر انہوں نے ریمانٹ پی سی لیا ہو تو پی سی بتاتے ہیں اگر وہ جے سی ہو گیا تو جے سی اور اسی طریقے سے وہ اس کے جو ملزمان یہ جو اصلہ ہوتا ہے اس کا اگر انہوں نے کیمیکل ایگزامین کے لیے ایگزامینیشن کے لیے بیجا ہو تو وہ بھی پیش کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر انہوں نے ایفیسیل ریپورٹ کے لیے اصلہ بیجا ہو تو وہ بھی بتا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ بولتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اگر انہوں نے کوئی ایڈنٹفیکیشن پریڈ کیا ون سکسٹی فور کیا ہو تو وہ بھی بتا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ آخر میں فلان تاریخ کو میں نے کوٹ میں پیش کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کوٹ نے اس کو جیسی کیا جیل لاتوٹی کے اور فلان لیٹر کے تحت میں نے جو ہے یا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوٹ کے جو کوٹ میں جو عدالت کے لیے کوٹ میں جو ملزمان لائے جاتے ہیں وہاں پر جمع کیا ہم نے یا پھر وہ فلان لیٹر کی ساتھ میں نے مطالقہ جیل میں جو سنٹرل جیل ہو یا چیزت کراچی میں یا میں نے جو ہے ملیر جیل میں اس کو جمع کر دیا یا وہاں پر میں نے ملزمان کو ہوا لے کیا اور ساتھ ساتھ پھر بولتا ہے کہ فلان فلان تاریخ کو جو ہے میں نے پھر اعلیٰ جو افسران ہے اس کی منظوری سے پھر میں نے کوٹ میں جو ہے مطالقہ کوٹ میں میں نے چالان یا چار شیر جمع کیا پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ وہی ملزمان ہے یہ وہی اسلحہ ہے یہ سب چیزیں اس کے سامنے لاتے ہیں کہ ہاں یہ یہ سارے چیزیں ہیں اگر وہ ڈی سی لو یا سی لو اس پوری آلت میں وہ بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ایگزیمنیشن چیف ہوتی تو اس پر کروس کیا جاتا ہے تو اس سے کروس میں سب سے پہلے وہی ڈیٹ سے بتاتے ہیں آپ کو کب تفتیش ملی آپ نے اس سے پہلے کتنے کیسز کی تفتیش کی آپ نے اس نوہیت کے کیسز کے کتنی تفتیش کی آپ نے انویسٹیگیشن کی ہیں اور آپ کو جب یہ سب چیزیں ملی تو آپ موینہ موقع پہ کب روانہ ہوئے کس چیز پہ کہ آپ نے کوئی انٹری کی تھی یا نہیں کی تھی اور آپ جب وہاں گئے تو وہاں اس ایریا میں آپ نے کسی پریویٹ شخص کو ایگزیمنٹ کیا آپ نے وہاں پر پتہ کیا کسی گواہ سے پوچھا کہ یہ ستہ بڑا واقعہ ہوا ہے آپ اگر وہاں پر کوئی پولیس مقابلہ ہوا ہے تو وہاں پر آپ نے کوئی خالی خول وغیرہ یا ایسی کوئی چیز برامت کیا نہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ بڑے خطرناک جگہ پر یہ لوگ موجود تھے خطرناک ایریا تھا گھر تھا تو کیا اس گھر کے کتنے دروازے تھے کوئی اس پر کوئی تیخانے تھے کے نہیں تھے کیونکہ ہمیشہ جب خطرناک لوگ ہوتے تو وہ ایسی جگہ پر کہیں نہیں رہتے جہاں پر ایک ہی دروازوں آنے جانے کے لئے وہ ہمیشہ ایسی جگہ کو کرتے جس کے کئی آنے جانے کے کئی دروازے ہوں اس طریقے سے آپ نے وہاں پر لکت پڑت کی کہ نہیں کتنا وقت لگا اور آپ تانے وہاں آپ نے فرد کس طرح مرتب کی لکت پڑت کہاں پر کی گاڑی میں کی گھر کے اندر کی کس طرح کی اگر رات ہے تو کس طرح کی کسی روشنی کے اس میں کی جو گاڑی ہے اس کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کی آپ کے پاس اپنا کوئی لائٹ کے انتظام تھا اور کتنا وقت لگا اور آپ جو ہے وہاں پر ایریا میں کوئی گواہ آپ نے پیش نہیں کیا آپ نے جو موینہ موکہ دیا گیا اس میں کوئی پرائیویٹ گواہ نہیں ہے اور آپ جو واپس آئے تو آپ نے انٹری کی تھی یا نہیں کی تھی یعنی اگر اس نے پیش کیا اور وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو بندے بتاتے ہیں کہ گئے تھے آئے وہ اس میں موجود ہیں انٹری میں کہ نہیں واپس ہی میں وہ ہوتے یا نہیں تھے دوسری بات ہے کہ جب وہ آئے کیا ٹائم تھا جب واپس آئے کتنا دیر لگا وہاں پر اور آپ نے پھر ون سکسی ون کے بیانات لیے تھے تو جب آپ نے ون سکسی ون کے بیانات لیے تھے تو وہ وہاں موجود تھے آپ نے گھر سے بلائے وہ خود آئے کیونکہ اس طرح سے آپ جب دوروں سے گواہوں سے پوچھتے ہیں تو کوئی بولتا ہے میں گھر سے آیا تھا کوئی بولتا ہے میں وہاں موجود تھا اس کے سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے اس طرح سے آپ مزید اگر اس میں کوئی ڈیلے ہوا ہو جو کیمیکل اگزامینر ایف ایس ایل کا ہے تو اس سے مطالق بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اگر اس میں کوئی اور کمی بیشی ہو ویسے تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر سوال اس میں سے پوچھنا ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس طرح سے جب ہم وہاں پر اگر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو مقابلے کا بتا رہے ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں پر مقابلہ ہوئے تھا تو وہاں پر آپ نے ایسے کوئی چیز سکیچ میں نہیں بنائی ہے کہ یہ فلاں دیوار کو کوئی گولی لگی ہو یا کوئی نشانات وہاں پر اس پر موجود ہو اور آپ ساتھ ساتھ یہ بھی اگر انہیں ڈیلے چالان جمع کی ہو تو اس کی بھی آپ بتا سکتے ہو کہ اس نے کوئی ایسی خاص اس کی وہ نہیں بتائے وجہ نہیں بتائے کیوں ڈیلے ہو اور ساتھ ساتھ جو اصلہ ہوتا ہے تو وہ بھی کہ جو اوت مطابق کے جو کہ آپ نے جہاں جمع کیا تھا تو وہاں کی آپ نے کوئی انٹری نہیں لی کس کے تحت جو ہے آپ نے یہ کس کے نگرانی میں آپ نے جمع کیا تھا یہ جو اصلحہ تھا کیونکہ اکثر یہ جب مال خانے میں جمع کرتے تو اس کی بھی لکت پڑت ہوتی ہیں جو کہ اکثر ان کے پاس نہیں ہوتی ہے کیونکہ اکثر یہ رکھتے بھی یا مال خانے میں رکھتے ہیں تو کسی اور کے ترو بیج دیتے ہیں جس کے کوئی لکت پڑت نہیں ہوتی مد نمبر تو لکھا جاتا ہے لیکن اکثر جو ان کے درمیان جو گیون ٹیک ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے ساتھ ساتھ جب انہوں نے کیمیکل اگزامینر کے لیے ایف ایس ایل ریپورٹ کے لیے بیجا ہو تو وہ بھی لکھا تھا کس کے ترو آپ نے بیجا تھا جب آپ اس کو بیج رہے تھے تو اس کی بھی آپ نے کوئی لکت پڑت کی تھی کہ نہیں کی تھی اور اس بندے جس کو آپ نے بیجا تھا کس کے ترو آپ نے ایف ایس ایل ریپورٹ بیجا تھا تو یہ تمام چیزیں اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے لاسٹ میں ہم یہ بھی کوئیشن کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے کوئی ایسی تفتیش نہیں کی آپ نے جو کانٹینٹس ہے ایف ای آر کے آپ نے اسی کو سیم کانٹینٹس کو جو ہے وہ آپ نے چالان میں کنورٹ کی آپ نے ایسی کوئی تفتیش نہیں کی اور نہ ایسی کوئی ریکوری عمل میں آئی ہے نہ ایف ایسیل کے لیے کوئی آپ نے یہ بیجا ہے اور آپ نے جو ہے ایک بدنیتی پر مبنی تفتیش کی ہے اور آپ نے جوٹے کیس بندے کو جوٹے کیس میں جو ہے آپ نے چالان کی ایچ آر شیٹ کی اور آج بھی آپ نے کورٹ میں جو ہے وہ جوٹا بیان دیا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اور چاہتے جاتے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہے چلوں کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ کامنٹس کریں اور ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے جو چینل کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ